آج ایکسل کی پہلی ویڈیو ہے اور یہ نورٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر نہیں ہیں تو آپ کالیج سے منگوا سکتے ہیں جن بچوں کا آن لائن ایڈمیشن ہوا ہے آن لائن پڑھ رہے ہیں خاص کر یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ آج ایکسل کی پہلی اسائنمنٹ ہے یہ جو نورٹس ہیں یہ تو ورڈ میں بنے ہوئے ہیں یہ والی اسائنمنٹ ریزلٹ شیٹ یہ ہم بنانے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے ایکسل یہ دیکھیں یہاں پر ایکسل ہے یہ ایکسل آن کرنا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں یہاں پر آئیکن اس پٹی پر آئیکن نہیں ہے تو آپ کے یہاں پر ہوگا ڈیسٹوپ پر اور فرض کر لیتے ہیں اگر آپ کے ڈیسٹوپ پر ایکسل نہیں ہے تو پھر آپ نے یہاں پر جا کر اور اپنا ایکسل کو یہاں سے تلاش کرنا ہے اگر یہاں سے بھی نہ ملے تو آپ نے سرچنگ میں یہاں پر ایکسل لکھنا ہے جسٹ ای ایکس سی ای ای ال یہ ایکسل کا آئیکن آپ کے سامنے آ گیا اور یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اگر یہ آئیکن بھی آپ کے کمپیوٹر میں نہیں آ رہا تو ایکسل لکھنے سے بھی سپیلنگ صحیح لکھنے آپ نے ای ایکس سی ای ال جسٹ ایکسل لکھ دے ایم ایس ایکسل یا مایکروسوٹ ایکسل لکھنا ضروری نہیں اگر اس کے لکھنے سے بھی یہ آئیکن نہیں ملتا آپ کو تو پھر سمجھ جائیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں انسٹالیشن نہیں ہوئی بھی تو دین آپ کو اس میں مایکروسوٹ آفیس کی سی ڈی لاکر بزار سے پھر آپ نے انسٹال کرنا ہے یا پھر آج کل سی ڈی اور سی ڈی روم کا رواج ختم ہو گیا ہے تو آپ نیٹ سے آن لائن انسٹال کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سرچنگ باکس میں جائیں وہاں پہ لکھیں مائیکروسوٹ جسٹ مائیکروسوٹ کی ویب سائٹ اینٹر کریں ویب سائٹ آنے پر آپ اس کی ویب سائٹ پہ ایکسل ایم ایس آفیس ڈھونڈے اور وہاں پر کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ ڈھونڈے اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں تو آپ کے کمپیوٹر میں ڈاؤنلوڈنگ ہو جائے گی یہ ہمارا ایکسل اوپن ہو گیا دوبارہ میں کلوز کر کے اوپن کروں دیکھیں یہاں پر آپ کلک کرنا ہے یا پھر یہاں سے ڈھونڈنا ہے آپ کے ایکسل یہاں پہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ ایکسل جو ہے ٹین ورجین ہے مارکٹ میں تھرٹین سکسٹین بھی آویلیبل ہے ایکسل سٹوڈنٹ یہ پریشان ہو جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں کہ جی سکسٹین ورجین پہ کام ہم کر رہے ہیں تو یہ ٹین ہے یا ہم ٹین پہ کر رہے ہیں تو یہ سکسٹین ہے تو ورجین کا آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا گھبرانا نہیں ہے ورجین کا ڈیفرنشیٹ جو ہے وہ آپ کو کبھی بھی پریشان اس میں نہیں ہونا چاہیے یہ انٹر فیس انوائرمنٹ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے اندر جو ورکنگ ایری ہے یہ والا یہ سیم ہوتا ہے تو ہماری پہلی اسائنمنٹ یہاں پہ میں نے بنائی ہوئی آلڑی یہ آپ کی پہلی اسائنمنٹ ہے ریزلٹ شیٹ ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے بنانی ہے اس کو میں بنانا سکھا رہا ہوں اس کو پہلے ایک دفعہ دیکھ لیجے اسے بھی میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ چارٹ ہے ہمارا اب نیو فائل لے کر میں اس کو کریٹ کرنا سکھاتا ہوں یہ نیو فائل ہے تو سب سے پہلے آپ نے اے ون یہ جو کولم ہیں یہ کولمز ہیں اے بی سی یہ ورٹیکل اے بی سی یہ کولمز کہلاتے ہیں اور ہوریزنٹل ون ٹو تھری یہ رو کہلاتے ہیں اور جب کولم اور رو ایک دوسرے کو کراس کرتے ہیں تو ایک باکس بنتا ہے یہ باکس سیل کہلاتا ہے اور سی ای ڈیبل ال سیل اور سیل کا ایک اڈریس ہوتا ہے اور اڈریس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے وہی آپ کو یاد رکھنا ہے اس وقت ہمارا کرسر جو ہے اے ون پر موجود ہے اب دیکھیں یہ ہمارا کرسر بی ٹو پر موجود ہے پہلے ہم کولم نیم پڑھتے ہیں پھر ہم رو کا نمبر پڑھتے ہیں تو دین سیل اڈریس کمپلیٹ ہوتا ہے بی ٹو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ اسے اڈریس باکس بھی کہتے ہیں یہ اڈریس باکس میں جہاں ہمارا کرسر ہوتا ہے تو یہاں پہ اڈریس آ رہا ہوتا ہے اب دیکھیں ہمارا کرسر سی تری پر موجود ہے اب دیکھیں ہمارا کرسر ایف ٹویل پر موجود ہے تو آپ کا اے ون پر ہونا چاہیے ہم لکھتے ہیں آری ایس یو ایل ٹی ریزلٹ شیٹ اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے اور شروع میں فارمیٹ نہیں کرنا اس کو سینٹر نہیں کرنا بولڈ نہیں کرنا کچھ نہیں کرنا ایک ہیڈنگ آپ نے لکھ لی دین ایک رو آپ خوبصورتی کے لیے چھوڑ دیں یہاں پر آپ نے سیریل نمبر لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے سٹوڈنٹ نیم لکھنا ہے اور یہاں پر آپ نے اس کی دوسری شیٹ پر دیکھتے ہیں دوسری ہماری ہیڈنگ کیا ہے یہاں پر اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس تو آپ نے اپٹین مارکس اور ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں یہاں پر اپٹین مارکس ہیں ہمارے حاصل کردہ نمبر اور یہاں پر ٹی ایم یعنی ٹوٹل نمبر یہاں پر پرسنٹیج ہے اور یہاں پر ہماری گریڈ ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے آپ نے لکھنا پھر آپ نے ون ٹو تھری لکھنا ہے ون ٹو تھری جو ہے وہ یہ تو میں نے مینول لکھا لیکن آپ نے مینول نہیں لکھنا جسٹ آپ نے یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ون لکھنا ہے کنٹرول کا بٹن پریس کر کے رکھنا ہے اور ایک ہاتھ میں ماؤس ماؤس کو جب آپ اس پوائنٹ کے قریب لے کے آئیں گے یہ دیکھیں آہ رائٹ ڈاؤن کارنر پر ایک پوائنٹ بنا نظر آ رہا ہے جب کرسر آپ اس کے قریب لے کے جائیں گے تو کرسر کا موڈ چینج ہو جائے گا تو کنٹرول کو ہولڈ رکھے اور یوں آپ ڈریک کریں گے تو یہ آٹومیٹک نمبر آ رہے ہیں یہ دیکھیں فائیو تک ہم نے لانا ہے تو اب ماوس کو اور کنٹرول کے بٹن کو دونوں کو چھوڑ دیں آٹومیٹک فائیو آ جائے گا اگر آگے چلنا ہے تو فور اور فائیو کو سیلیکٹ کریں کنٹرول کا بٹن پریس کرنا بالکل بھی ضروری نہیں اور اب یہاں سے آپ آگے چلیں گے تو یہ دیکھیں آگے نمبر جا رہے ہیں پھر مزید آگے جانا ہے تو سکسٹین اور سیونٹین کو آپ لیں گے اور یوں آگے چلیں گے تو یہ نمبر آگے ہمارے ٹھیک ہے جی تو کنٹرول زیٹ یہ ہوگی ایک تو یہ طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ون اور ٹو لکھ لیں اور دونوں کو سیلیکٹ کریں پھر آپ کو کنٹرول کا بٹن ہولڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں سے آپ نے ماؤس سے بس ٹرگنگ کرنی ہے فائیو نمبر تک آگیا ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہم نے نام لکھنے ہیں مختلف اور جو بھی آپ کے نوٹس میں یا کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنی طرف سے نام لکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے اپنے اپنے مارکس لکھنے ہیں یہاں پہ آپ نے ٹوٹل مارکس لکھنے ہیں اور یہاں پہ آپ نے پرسنٹیج اور یہاں پہ گریڈ دینا ہے اس طرح سے آپ نے شیٹ کمپلیٹ کرنی ہے تو یہ ڈیٹ آپ کا لکھا ہوں اس کے بعد اس کو میں یہ رائٹنگ آلری ہوئی ہوئی ہے تو اس کو میں بورڈر ختم کر رہا ہوں نو بورڈر اور یہاں پہ بولڈ بھی ختم کیا تو آپ جب شیٹ بنائیں گے کچھ اس طرح سے ہوگی یہ مرجنگ بھی ختم کر رہا ہوں اور اس کو بھی اریجنل حالت میں لارہا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کی شیٹ تیار ہوگی جب آپ یہ نام نام آپ نے نا جو کمپلیٹ نیم ہوتے وہ لکھنے ہیں جب آپ کسی بھی سیل میں کمپلیٹ نیم لکھتے ہیں جیسے یہاں پہ لکھتا ہوں ایم یو ایچ ای ڈبل ایم ای ڈی محمد نسیم تو غور کریں کہ یہ آپ کا پہلے سیل سے آگے چلا گیا تو نیو کمر سٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے چلا گیا سے مرج کرتے ہیں نہیں اس کو کولم یہاں سے آپ نے یہ اوپر سے یہاں سے پکڑنا ہے اور کولم کو بڑا کر لینا ہے جتنا ڈیٹا ہوگا اتنا ہی بڑا کر لیں اس کے دو ٹرک ہیں ایک تو یوں مینولی پکڑ کے کر لیں یا پھر آپ ڈبل کلک یہاں پہ کریں گے تو آٹومیٹک جلدی جو ہے وہ وائیڈ ہو جائے گا کولم ٹھیک ہے جی یہ اس طرح سے آپ نے کولم کو وائیڈ کرنا ہے تو یہ ڈیٹا آپ نے لکھ لیا لکھنے کے بعد یہ بھی مینول لکھنا یہ بھی مینول لکھنا ہے جب ایک ڈیٹا ایک جیسے مسلسل آ رہا ہو تو پھر آپ نے لکھنا نہیں ہے بلکہ بس ایک دفعہ لکھ کے یہاں سے آپ ڈریکنگ کریں گے تو آٹو لکھا جائے گا ایک تو یہ طریقہ یہ ماؤس سے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ سیلیکشن کریں یعنی اس ڈیٹا کو بھی اور یہاں پہ لائیں اور کنٹرول ڈی کا بٹن پریس کریں گے تو ڈبلیکیٹ ہو جائے گا ایک یہ بھی طریقہ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر کرسر رکھ کر یہاں پر ڈبل کلک کریں گے تو جلدی سے ہو جائے گا اب یہ جو ہے ہمارے سامنے یہ ڈیٹا اب اس کو ہم فیل کرتے ہیں اور اس میں کنڈیشنل فارمیٹنگ بھی لگائی ہوئی ہے وہ بھی میں کلیئر کر دیتا ہوں کلیئر آل کر دیا میں نے کلیئر آل سے یہ ہوتا ہے کہ سارا ڈیٹا کمپلیٹ ڈیلیٹ اب فارمولہ لگا رہے ہیں یاد رکھیں اب تک جو آپ نے لکھا ہے یہ سارا ٹیکسٹ کہلاتا ہے یہ تو ہم ایم ایس ورڈ میں بھی لکھ سکتے ہیں جو فارمولہ ہوتا ہے وہی ایکسل ہوتا ہے اب جو شروع کر رہے ہیں یہاں سے ایکسل شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ ایکسل ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر فارمولہ آپ کو پٹ کرنا نہیں آتا تو سمجھ جائیں آپ کو ایکسل نہیں آتی اب سب سے پہلے آپ نے ایکول کا سائن دینا ہے پھر آپ نے اپٹین مارکس دینے تو اپٹین مارکس میں کرسر کو جو لیفٹ ایرو کی ہے وہاں سے یعنی کی بورڈ سے ایسے منول لے کر گیا ہوں تو اپٹین مارکس کا سیل اڈریس دیکھے آگے آپ کے سامنے یہ سی ہے اور یہ فور ہے یہ آپ یہاں منول بھی لکھ سکتے ہیں سی فور ڈیوائیڈ بائے ٹوٹل مارکس تو ڈی فور ملٹیپلائے ہنڈرڈ تو اس طرح سے آپ یہ فارمولہ آگئے تو اس بچے کی جو پرسنٹیج آئیے وہ آئی ہے نائنٹی ون پوائنٹ فور ون ون ایٹ نیکسٹ ہم کرتے ہیں غور سے دیکھے ایس ایکل ٹو اپٹین مارکس ڈیوائیڈ بائے ٹوٹل مارکس ملٹیپلائے ہنڈرڈ تو یہ ہمارا فارمولہ ہے پرسنٹیج نکال لیں جب آپ ایک فارمولہ پٹ کر چکے ہیں تو آپ یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے فارمولہ آجے گا لیکن میں ریکیمنٹ کرتا ہوں کہ کم از کم پہلی شیٹ ہے پہلی اسائنمنٹ ہے تو آپ نے یہ ڈبل کلک نہیں کرنا یہ تو آپ کو ایک ٹیپ اور ٹرک سکھائی گئی ہے سہولت سکھائی ہے جب آپ ایکسپرٹ ہو جائے تب اس سہولت سے فائدہ لینا ہے ادروائز شروع میں آپ نے پانچوں کے پانچوں یہ جو پرسنٹیج ہے مینول آپ نے پوٹ کرنی ہے اس کے بعد جو پوائنٹ ویلیو ہے اسے ڈیکریز کرنا ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ ہے پوائنٹ ویلیو ڈیکریز یہ پوائنٹ ویلیو راؤنڈ فگر کر دیا یہاں سے پوائنٹ لا سکتے ہیں اور یہاں سے پوائنٹ ختم کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ آئے اب ہم نیکسٹ ہماری ہے گریڈنگ گریڈ کے لیے ہم اس ایکل ٹو ایف بریکٹ سٹارٹ سمال بریکٹ سٹارٹ کہتے ہیں سے ہم پرسنٹیج پر بھی گریڈ کا فارمولا پوٹ کر سکتے ہیں اور اپٹین مارکس پر بھی پوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اپٹین مارکس پر پوٹ کریں گے تو ہمارے ذہن میں ٹوٹل مارکس ہونے چاہیے کہ بچہ آٹھ سو پچاس میں سے کچھ نمبر لے سکتا ہے ٹھیک ہے نا آٹھ سو پچاس میں سے آٹھ سو پچاس بھی لے سکتا ہے آٹھ سو چالیس بھی لے کچھ بھی لے سکتا ہے اور اگر ہم پرسنٹیج پر فارمولا گریڈ کا پوٹ کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہنڈرڈ رہنا چاہیے کیونکہ بچہ پرسنٹیج ہنڈرڈ سے ابو نہیں لے سکتا ہنڈرڈ کے بلو لے سکتا ایکوال گریٹر دین ایٹی کاما انورٹڈ کاماز بگن انورٹڈ کاماز شفٹ پریس کر کے ایل اور کولن اور اس کے ساتھ والے بٹن پہ ہے جنہوں نے ٹائپنگ سیکھی ہوئے ان کو تو پتہ ہونا چاہیے یہ اور کچھ بچے دیکھیں گوہر کیجئے کہاں مینویل ایسے کر کے لگا دیتے ہیں دو اپا 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 سٹروفی لگا دیتے ہیں یہ بلکل رونگ اپا سٹروفی یہ والی نہیں لگانی آپ نے اسی بٹن کو شفٹ کے ساتھ پریس کرنا ہے تو ڈبل کٹیشن آجے گی اسے ڈبل کٹیشن یا انورٹڈ کاماز بھی کہتے ہیں تو ہم گریڈ دے رہے ہیں اے ڈبل کٹیشن کلوس کاما یہاں تک فارمولا کمپلیٹ ہو گیا یہ ذہن میں رکھئے اب آگے ہم فارمولا ریپیٹ کر رہے ہیں جسٹ ایف اب یہاں سے آپ فارمولے کو خود سے بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں ایف بریکٹ سٹارٹ ای فور ای فور کیا چیز ہے ہمارا یہ جو پرسنٹ ایج ہے اس کا سیل اڈریس ہے ایکول آر گریٹر دین دین سیونٹی کاما انورٹڈ کاما بگین بی گریڈ انورٹڈ کاما کلوس آپ اے گریڈ کی جگہ اے پلس گریڈ بھی دے سکتے ہیں پھر اے گریڈ دے سکتے ہیں پھر بی پلس بی پلس پھر بی دے سکتے ہیں اس طرح سے جو بھی گریڈنگ ہے وہ جس بھی انسیٹیوشن میں آپ کام کر رہے ہیں جس انسیٹیوشن کے لیے کام کر رہے ہیں سکول میں ہے کالیج میں ہے یونیورسٹی میں ہے تو وہاں کی جو یہ پرسنٹ ایج اور گریڈنگ ہے پرسنٹ ایج تو سٹنڈرڈ ہوتی ہے گریڈنگ وہاں کی وہ خود سے آپ کو ڈیفائن بتائیں گے کہ یہ ویلیوز ہیں ہر سکول کی کالیج کی اور یونیورسٹی کی جو ویلیوز ہوتی ہیں گریڈنگ ہوتی ہے وہ الیدہ ویلیوز پر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا یہ ہم جس پوز کر رہے ہیں فرض کر رہے ہیں کہ ایٹی پہ ہم نے ایک گریڈ دے دیا سیونٹی پہ ہم نے بھی گریڈ دے دیا پھر دن کاما پھر ہم انورٹیڈ کام پھر ایف لگائیں گے بریکٹ سٹارٹ ای فور ابھی بریکٹ سٹارٹ ہو رہی ہیں کلوز کا ہی نہیں ہو رہی یہ بھی ذہن میں رکھیے ایکول آر گریٹر دن ہم کمپیوٹر کو سمجھا رہے ہیں کہ ای فور میں برابر ہو یا بڑھ جائے کس کے سکسٹی کے دن کاما انورٹیڈ کاما بگن تو سی گریڈ آ جائے ٹھیک ہے جی کاما ایف بریکٹ سٹارٹ ای فور ایکول آر گریٹر دن تھرٹی تھری دن کاما انورٹیڈ کاما بگن پاس تو ہم نے کمپیوٹر کو سمجھایا کہ تی تیس کے برابر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو پاس کر دے ادروائز کاما انورٹیڈ کاما بگن یہاں سے فارمولہ تھوڑا چینج ہو رہا ہے گوھر سے دیکھی گا فیل اب ہم نے کمپیوٹر کو سمجھا دیا کہ تی تیس کے برابر ہو یا بڑا ہو تو پاس کر دے ورنہ فیل کر دے اب یہاں پہ بریکٹیں جتنی بھی اوپن ہوئی ہیں چار ہیں یا پانچ ہیں اتنی کلوز کرنی لیکن کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ انٹر اور پھر انٹر دو دفعہ انٹر کرنا ہے تو آپ کا فارمولہ پٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ آپ نے فارمولہ یہاں سے نوڈ ڈاؤن کر لیں اور اس کو پانچ مرتبہ اگر آپ لکھیں گے تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا ساری عمر کے لیے ایکسل میں بس یہی بڑا فارمولہ ہے باقی سب چھوٹے ہوتے ہیں ڈبل کلک کریں گے سب کے آگے اب یہ سب کا اے گریڈ آ گیا ہے تو اس کو ایف نائن اگر ایسا آپ کے کمپیوٹر میں بھی ہو جائے ایف نائن کا بٹن پریس کریں گے تو ری فریش ہو جائے گا تو ویلیوز ساری پٹ ہو گئی ہیں صحیح ہو گئی ہیں تو یہاں پر دیکھیں اے گریڈ آیا کیوں آیا اے گریڈ کیوں کہ ہم نے ایٹی پہ اے گریڈ دیا تو اس کا ایٹی سے زیادہ ہے بچے کا یہاں بی گریڈ کیوں آیا دو نمبر سے وہ اے گریڈ سے رہ گیا اگر اس کے ایٹی نمبر ہوتے یہاں پہ پرسنٹیج ہوتی تو وہ اس کا بھی اے گریڈ آ جاتا ہے یہاں سی گریڈ کیوں آیا کیونکہ ہم نے سیونٹی پہ بھی گریڈ دیا ہے تو اور سکسٹی ٹو سیونٹی تو یہ اس لیے سی گریڈ یہ دونوں پاس ہو گئے اگر اس کے یہاں پہ نمبر ہم بچے کے کم کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بچہ فیل ہو جائے گا کیونکہ وہ چھبیس ٹونٹی سکس اس کی پرسنٹیج آئی تو ہم نے کمپیوٹر کو کیا سمجھایا تھا غور کریں وہ فارمولا اوپر دیکھیں یہاں پہ فارمولا نظر آ رہا ہے کہ تھرٹی تھری پر اگر بچہ آئے تھرٹی تھری یا ایکول تھرٹی تھری یا اسے اب اب ہو تو پاس ہو ورنہ فیل تو بچے کی تو ٹونٹی سکس آئی تو فیل ہو گیا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کی فارمیٹنگ کرتے ہیں یہ کمپلیٹ ہو گیا یہاں پہ آپ نے ایسے سیلیکشن کرنی صرف اتنی یاد رہے کہ یہاں سے یہ تو دو پورشن ہوتے ہیں اس کے ایک یہ آپ کا ورکنگ ایریا شیٹ اور یہ شیٹ کی ہیڈنگ تو ہیڈنگ کو نہیں لینا ابھی آپ نے یہاں سے آل بورڈر کرنا ہے اور یہ اب ہم پریویو دیکھ رہے ہیں کنٹرول ایف ٹو سے پریویو دیکھیں یہ پریویو آگیا اسکیپ کے بٹن سے واپس آئیں اور یہ آپ کا بورڈر لگیا پھر دوبارہ سے بورڈر میں سیلیکٹ کر رہا ہوں اور پھر یہاں پر جا کر مور بورڈر میں جا کر آپ اس کی ورائٹی چینج کر سکتے ہیں بورڈر کی مزید بورڈر اچھے والا لگا سکتے ہیں اپنی مرضی کا ہم کہتے ہیں کہ یہ تھک بورڈر لگ جائے یہاں پہ کلک کریں جب یہاں نظر آجائے دین اوکے کریں تو یہ آؤٹلائن دیکھیں موٹی ہو گئی پھر یہاں پہ کلک کریں پھر یہاں پر اور یہ تھک بورڈر ہم نے لگا دیا جس خوبصورتی کے لیے کچھ ضروری نہیں اور میں ہیڈنگ کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں اور سینٹر ہالڈی ہے یہ دیکھیں جب آپ لکھیں گے تب لیفٹ پہ ہوگا آپ نے اسے سینٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے جی سٹوڈنٹ نیم پہ یہ ڈاٹ لگ گیا جو کہ غلط ہے تو ڈبل کلک ماؤس سے کریں اور ڈاٹ کو یہاں سے بیک سپیس سے ریموف کر کے انٹر کر دیں اور نیم بھی غلط لکھا گیا کہ سمال لکھنا تھا تو اس کو ریموف کر کے اے ایم ای نیم یہ اس طرح سے ایڈٹ کرتے ہیں ایف ٹو کا بٹن پریس کر کے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اور یہ اب چلتے ہیڈنگ کو ریزلٹ شیٹ اور اس کو سینٹر اور مرچ کرتے ہیں اور یہاں سے سائز ایسے انکریز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کنٹرول ایف ٹو سے دیکھیں گے یہ ہماری شیٹ تیار اور یہ جب آپ دیکھیں گے تو یہ سینٹر میں نظر نہیں آئے گا آپ کو لیفٹ پہ نظر آئے گا یہ یہاں سے ہوریزنٹل سینٹر کیا گیا ہے اسے اوکے کیا آپ کا شیٹ اس طرح نظر آئے گیا اگر اس طرح سے پرنٹ کرنا تو سو بیسٹ ادروائز پی سیٹ اپ میں جا کر اور مارجن پر کلک کر کے ہوریزنٹل پر کلک کریں اوکے کرے تو یہ ہوریزنٹل سینٹر ہو جائے گا اگر آپ نے ورٹیکل سینٹر کرنا ہے دن اگر مارجن ورٹیکل سینٹر لیکن عموماً ورٹیکل سینٹر نہیں کیا جاتا پی سیٹ اپ مارجن ورٹیکل سینٹر آف کر دیا اور یہ ہوریزنٹل سینٹر ہو گیا اسکیپ کا بٹن پریس کریں گے واپس آئیں گے یہ ہماری شیٹ تیار ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے چارٹ کی طرف گراف کی طرف تو نیم اینڈ نمبر یہ سیلیکٹ کرنے ہیں اب یہ بھی غور کریں کچھ نیو سٹوڈنٹ یہ ہیڈنگ کو بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو ہیڈنگ کو چارٹ بنانے کے لیے ہیڈنگ کو سیلیکٹ نہیں کرنا آپ نے آپ نے صرف نیم اینڈ نمبر کو سیلیکٹ کرنا ہے انڈ انسرٹنگ میں جانا انسرٹ مینیو کولن بھی لے سکتے لائن بھی پائی بھی بار بھی ایریا بھی سکیٹر بھی ادھر بھی لیکن آپ نے فیلحال کولم اور اس کا بھی پہلی جو ٹائپ ہے وہ لیں ادھر وائز آپ کوئی بھی ٹائپ لے سکتے ہیں لیکن ابھی آپ بگنر ہیں تو آپ پہلی ہی ٹائپ لے لے تو بیسٹ ہے یہ ٹائپ آگئی اور اس کو یہاں پر ایڈجس کر دیں یہ لائن جو نظر آ رہی ہے آپ کو یہ پیج بریک کی ہے یعنی یہاں پہ جو بھی لکھیں گے وہ پیج نمبر ٹو کیل آئے گا تو آپ نے اپنے پیج ور نمبر پہ رہنا یہ یہاں سے دیکھیں یہاں پہ پیج بریک ہو رہی ہے اور یہاں تو یہ آپ کی بن گیا یہ سیریز ایک ہی ہے تو اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ڈیلیٹ کر دیں اور خوبصورتی کے لیے صرف اس کو اس شیٹ کے برابر کر دیں اور ہیڈنگ کے لیے لی آؤٹ میں چلتے ہیں چار ٹائٹل پر کلک کرنا ہے اب آب ہیڈنگ رکھنی ہے کلک کرنا ہے پھر آپ نے لکھنا ہے آری ایس یو الٹی ریزلٹ شیٹ یہ آپ نے لکھا انٹر اگر آپ کو اس کا یہ دیکھیں کمپلیٹ ہو گئے یہ نیم آ رہے ہیں اور یہ ہمارا نا اب نام کمپلیٹ کرنے جیسے بلال ہے ایف ٹو کا بٹن پریس کریں بلال احمد اے ایچ ایم اے ڈی احمد ٹھیک ہے جی بلال احمد محمد نصیم اس طرح سے ری ایڈٹ کر سکے ایمان ایف ٹو کا بٹن پریس کریں ہوم کا بٹن پریس کریں جلدی یعنی لیفٹ پہ جانے کے لیے ای ڈیلیٹ کر دیا اور شفٹ اور ای کیا تو ایمان کا ای بڑا ہو گیا ایمان علی یہ ایمان علی ہو گیا ٹھیک ہے جی پرکان احمد اے ایچ ایم اے ڈی اس طرح سے ری ایڈٹ کر سکتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا کو یہ ہماری آج کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی